سب پہلے نہ ہندوستان اپنا وجود رکھتا تھا نہ پاکستان اپنا وجود رکھتا تھا درمیان میں پارٹیشن کی دیوار حائل ہوئی ہندوستان ادھر ہو گیا پاکستان ادھر ہو گیا ہندوستانی ہندوستان میں آباد ہو گئے پاکستانی پاکستان میں آباد ہو گئے مگر دونوں ملکوں کی آبادی میں فرق یہ ہوا کہ ہندوستان کا تیرنگا الگ ہو گیا پاکستان کا جھنڈا الگ ہو گیا سلام کیجئے عشق اہلِ بیت کو جس کے درمیان سرحد کی دیواریں بھی فاصلہ نہ قائم کر سکیں ہندوستانی بھی حسینی ہے پاکستانی بھی حسینی ہے یا بس جو اس حسینی کا پرچم ہے وہی اس حسینی کا پرچم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر گزر گئی آپ کو انتظار کرتے کرتے کہ آپ صرف یہ دعا ماننی چاہیے کہ پروردگار اس تصویر کو ہماری نگاہوں کے سامنے مجستم کر دے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یا اسی مرد ہوگا جب میں بلا فاصلہ اب نام لینوں اور گزارش کروں جاہاں کہی بھی ہو میری آواز سننے ہو میں گزارش کروں محترم جناب فرحان علی فارس سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں دلوں کی دھڑکنیں دلوں کی پیکارانیاں دلوں کی پیچھنیوں کو توڑ کریں جناب فرحان علی فارس پاکستان سے آئے ہوئے مہمان شاعر میں ان سے گزارش کرنا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب فرحان علی باری صاحبی حدمت میں ایک نعرہ سلوان بندے آباد 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 حریب علی گرگا کے عصیر بیٹھے قسم خدا سینا سبھی بازمیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجل اکلا کی مقابے میں اسی وقی عصیر کی پیٹھے ہیں لائے کارے خیزر، لائے کارا، لائے کارا خیزر، لائے کارا ہے، لائے کارا اسی نبی سیلا کا شور خیزر، لائے کارا ہے کارا اسی نبی زیرہ کا شور دہور قریب جو آیا جھونکے یہ کہنے لگتا تیرے یہ بنا ہے ہر سے نبی زہرا تھا شور ہر سے منصوب جو ہوگا اس کو خدا متنے نہیں دے گا تیرے یہ بنا ہے ہر سے نبی زہرا تھا شور ہر سے منصوب جو ہوگا بڑھتے اگر زندہ کا جنازہ زندہ بھی ہو جاتا ہے مردہ سندہ دھرے پھر مارک مردہ زندہ میں دنیا میں یہ کہہ کر مین سمتا مر مالکِ اشتر مرک کہاں ہے تیرے نوہ کر مرک کہاں ہے تیرے نوہ کر یاد علی پڑھ کر جپکایا بلکہ ہر جب کی اے آیا خرم جد بسرے پسرہ مرک کہاں ہے تیرے نوہ کر موسیقا